زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلہ نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلہ نہیں ہوتا دوستو کئی مقامات پر اکثر ایسے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ قبر کے اندر کئی ایسے مسائل ہوتے ہیں جو اللہ کے ہاتھ ہوتے ہیں لیکن جس طریقے سے بتایا جا رہا ہے کہ بلڈانا کے زلہ ڈنگاؤں میں ایک ایسا ایمان کو تازہ کرنے والا واقعہ پیش آیا ہے جیسے کہ بتایا جاتا ہے کہ قامی مسلمانوں کے قبرستان کی صفائی چل رہی تھی کہ اچانک وہیں پر موجود ایک پرانی قبر کی مٹی اندر دھس گئی وہاں پر موجود لوگوں نے جو یہ منظر دیکھا ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی اور ان کی زبان سے بے ساختہ سبحان اللہ کے نارے بلند ہوئے وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ اس قبرستان میں ستر سال پرانی قبر جس وقت بیٹھ گئی قبر کی مٹی اندر دھس گئی جسے دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے وہاں پر موجود لوگوں نے دیکھا کہ ستر سال پہلے جس میت کو دفن کیا گیا تھا وہ ویسے ہی ترو تازہ ہے جیسے کہ انہیں ابھی دفن کیا گیا ہو سبحان اللہ دوستو اس واقعے نے ہمارے ایمان کو تازہ کر دیا ہے وہاں کے لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ جو شخص دفن ہیں ان کا کفن بھی ترو تازہ ہے اور چہرے پر پسینہ بھی تھا ایسا لگ رہا تھا کہ انہیں ابھی ابھی دفن کیا گیا ہے بہرحال دوستو ایمان کو تازہ کرنے والی اسے ویڈیو کو آپ بھی دیکھئے اور کمنٹ باکس میں سبحان اللہ ضرور لکھئے دونگو کے قبرستان کا کام کرتے ہوئے یہ ایک عجیبی منظر ہمارے نظر کے سامنے آیا بھئی یہ آج قبر کے باجو سے مٹی دھس گئی یہ تقریباً ساٹھ ستر سال کی قبر ہے لیکن آج اللہ کے نیک بندے اس کے اندر جیسے کہ ویسے ان کے چہرے پر پسینہ آیا ہوا ہے اور جیسے کہ ویسے کھلو کبر چاپار میں سے چل رہے بھائی تو آستک ہم نے آکولے کا ادھر ادھر کا دیکھئے لیکن دونگو کے قبرستان کا پہلا منظر دیکھ رہے کہ نیک اللہ کی جو بندے ہیں ان کے قبر کے اندر جو کفن ہے وہ تک بھٹا نہیں چاہے تمہیں آپ کو چہرہ پتا سکتا پتا تو بھائی نہیں 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 دھاک دو پردار پردار نماز پڑھنے سے انسان کیسے ہو پردار 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 کرنے کا ایک دیکھنے لوگاوالے لوگ آئے گے دیکھنے ہم ہمارے مہنط کو انجام دے رہے تھے رسے میں چلتے چلتے تھوڑے تھوڑے ٹھوکر لگے جسا ہوا پیر میرا کبر کے اندر چلی گا مٹی دست گئے و ہم نے ایک عظیبوشان منظر دیکھا کہ ایک نیک کون ہے انسان چو لیٹا ہوا اندر ہے کبر کے اندر جیسا کہ وہ ایسی ان کا کپن ہے تو پیر باجو میں نکالتے پاک تھوڑا ان کا چہرہ دکھا ان کے چہرے پر آج بھی پسینہ اور خوشبو ایسی چلری کبر میں سے کہ یہ دیکھ کے میرے کو خود یہ لگا کہ نہیں سہی میں انسان نے دین داری کے اوپر انسان کا حیمان کا خاتمہ ہوا تو کبر کے اندر محفوظ رہتا اتنا میں کہنا چاہتا ہوں دوستو اس پر آپ کی کیا رہے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجئے